اچھا انکل جی اے دوستو کے بہت زفافہ اس طرح ہوں دا ہے کہ کھڑنے میں میں چنا جتوں جانور شروع دو دے رہے ہیں انہوں دے تھان گاٹو جاندے ہیں کوئی گاٹو گیا کوئی وعدہ ہو گیا پھر جانور گبن ہو جاندے ہیں دو تو خوشک ہو جاندے ہیں اس تا کی علاج کر دے ہو تو سی اس تا کی علاج کر دے ہیں سون تو تین مینے پہلے گلگلہ تے گلگلہ نامن بھی کلو گلگلہ بھی کلو گلگلہ اگر گلگلہ نامن تا نمو وہ بھی بھی کلو وہ پانے ہو تو بھی دس کلو چینی پانے ہیں پانچ کلو چیشہ نمک پانا ٹائی کلو نشادر ٹھیکری پانا انہوں مکس کر کے انہوں ڈاک دینا رزان نہ ہو دے بچ آتھ پہری جانا انہوں نے برطن لے لے نا کوئی پلاس کردہ لے لاؤ ہاں جا کوئی کڑا مٹی دا بڑا ہو جائے مٹ جائے ہوں دیکھ او دے بچ انہوں نے پا کے ہر چاپا او دے بچ پانی لسی او دے بچ لسی من پہ جائے من تو کٹ جائے دبارہ بھی مٹ جائے دبارہ لسی پہ جائے او دے بچ رجان نہ آتھ پہر نا جو دو چیز ہر چیز ایک جان ہو جائے نمو بھی کھور جائے تے جا گلگل ہو گئے وہ بھی کھور جائے او پھر رات نو انہوں جو تو تیار ہو جائے نا او سون تو دو مینے پہلے مینہ بھید نہیں لے جائے گا سمان بن دیا تے انہوں ایک کلو جڑا او رات نو تو ریا کے نراشڑا کے ایک کلو دینا چاہ سردی گرمی مچ دے سکتے ہیں موسم دا کوئی مسئلہ گرمی دا کوئی مسئلہ نہیں او نا او سے جگہ دے جا کے اپنا ٹائے کرنا او ہی کم کرنا جتے ہو دا چاہی دا تھانے نشاء اللہ پورے ہونے اچھا بعض دفعے دیکھے گیا کہ جانور نو سارو ہے یا ویسے ان دی چوائی سخت ہو جاندی ہے اس طرقیل آج ان دی چوائی سخت ہو جاندی ہے سخت چوائی اس طریقے نا ان دی کے بندے ڈاکٹر نپل لاندے ہیں اسی نپل نہیں لاندے ہیں اسی انہوں چونے جنہیں جر پیار نہ چویا جاوے آستا آستا نارو دا مسالہ کر دیں انہوں اسی دیسی کے دنے جیری دنے ایک پا ایک پا کاری میں رچے اتا کلو دے سکے انہوں نے جاننا دینے انہوں نے جننے دن ٹھیک نہیں ہوندہ اگر گبن ہو جانور فی بھی دینے گبن ہو جانور تو وہ دا تسی ایدان کرنا پر وہ جو چلنا سوئے تھے ہی ہے پر وہ دے تھنڈ چیک کر دے رہا تو سمہانے دین دے رہا مطلب کوئی مسئلہ نہیں جانور پھال پھول جاؤ جیری تو گر میں یہ چیزیں تلقی نہیں ہو دا انشاءاللہ تعالی تھنڈ بلکل صحیح ہو جائے گا دیکٹر نے رہنہ کہندے اور رہنہ اللہ پاک نے بنایا ہویا دو دو ڈاکریاں پسم پہنے دو دو کردہ تھا نہیں پسمے تک کہ رہے جیے رہنہ نہ ہو بے تو کردہ دیکٹر بناندے کام جاب نہیں ہوئی انکل جی ہے دسو کہ کچھ مجھا ہونی ہے انہیں وہ بار بار دو اتو لانی ہے نین پستی رہن دن بار بار انہوں نے بھی کوئی علاج ہے انہوں نے بماری ہے فطرت ہو جائندی ہے انہوں نے کو فطرت نہیں انہوں نے سیگڑ پیٹا تو اسے کھنے چھڑ دیں وہ جا کے چوری پینڈا پاندہ مطلب ہے کہ جیدی بار بار دو دن دا مطلب ہے وہ تو پستا رہن دا ہے بار 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 اوہ نہیں اپنی فطرت عادت ہے اچھا کچھ جانبٹ جیدی اندر ہونا دھانا مجھے نار آ جان دی اس تب بھی کوئی علاج ہے وہ نار آج دی نار چلن تو پہلے تھوڑا نار بنی جوپے چھوٹی وہ تو پتہ لکے جوڑا آج دا ہے اگر پوری نار بن جائے پوری نار بن جائے تو مشکل ہو جانگا اگر تھوڑی نار مطلب ہے تھانے چاہ گئی پتہ چل گیا اس لئے کی لائے جائے اس لئے لائے جائے نمبو چینی نشادر تنیمک ہاں جی لسی اچھا 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 انکلی میلہ سٹان واس سے جان ورنو نا اتسی کی دن دے اور کنے دن آباد شروع کرتے ہیں دس دن آباد شروع کرتے ہیں مسالہ دینا بچے دیں دس دن آباد ہاں جی بس دائنے جائے سوکو میں دس دن آباد اس لئے پائی آر سی دو شٹانک نمک ادھا کلو گوڑ پر آنا اس لئے دن آباد شروع کرتے ہیں اچھا ایک کوٹ کے مکس کر کے ایک ٹائم دی خواہ ہاں جی تنکلو پانی رکھ کرنا پکھونا اچھا تے اندھا ایک کارا بنا کے رات انو دن آباد کنیا دینا کارا ایک کارا دینا اس لئے پائی آر سی دو شٹانک نمک ادھا کلو گوڑ ایک دن دی خواہ کے ایک دن دی خواہ کے تین کلو پانی تے جدو بھائی سوندی ہے جیر پانا باستے اس لئے دنے دو شٹانک سوندھا تے پائی آر جو ہے ہاں جی کوٹ کے کوٹ کے تو ہوتی ادھا کلو گوڑ تے دو شٹانک نمک پوڑ پاکنمک نمک باڈ پریس پورا ہوندھا باڈ پریس سوی تو کام ہو جاندھا اچھا جگہ اپنا اس دا میلے علا نسکہ ہے تو اسے دی خواہ کے کنی دن دینا ہے اوہ اسی انہوں دینا تین کڑے دینا ہے تین نار انہوں کلو گھنڈے روڑ دینا ہے دن رات انہوں کے کڑا دینا کلو گھنڈے دینا ہے صبح ایک کلو پیاز ایک کلو پیاز کچھے کوٹ کے ہاں جی اہدنے سابتہ پیاز چواہ دینا ہے پیاز ہی چھے دن تو چھرو کر لینا ہے اچھا چھے دن جو مجھے دن اچھا جانوروں نے بخار ہو جاندہ ہے موسمی بخار سردی گرمی بخار ہو جاندہ ہے اس طرح کی علاج کر انہوں سے جوائن دیں کنی جوائن پائیہ کے جوائن انہوں پکانا پکا کے فوکی جوائن اسی دیں اچھا ایک پائیہ جوائن دے ایک کلو پانی ہاں اوہ دیوی ڈیڑھ کلو پانی چند کی طرح پکا کے پائیہ جوائن صاف کر کے کوٹ کے پہ انہوں پکا کے دونوں دے دیں پانی پونی کے دینا جائے ہوئی نہیں بچے جوائن بچے صاف اسی طریقے اچھا اچھا انگل جی ہے دس ہوگے کچھ لوگوں دے آمدنے جی کہ مجھا دا دو تھوڑا ہو گیا ہے زیادہ دو دے رہی ہیں سی دس کلو جا بارہ کلو وہ اچانک دو گھٹا جاندی ہیں اس طرح کوئی علاج ہے دو دان دا انہوں دا لاج ہے کہ جانور جو دو گوال دے چل دے یا نہیں اچھ دین دے بچ کم سے کم ادھا کلو تیل دینا چاہیے گا سرون دہ تے سرون دہ تے خالی تیل یا کسی چیزیں ملا کے خالی دے لو جا کسی چیز ملا کے دے لو کھالوں بغیرہ جب میرچان جھیری تو ادھے بچ پا کے تیل دے ہو اگر دودھ بچ پا کے بچ دے دے دیو ممی ڈیڈی یاڑا کامہ علاج نہیں گا خشکا ہٹ جائے گا نڑ بادی نہیں ہے ٹھیک بادی تو بھی کٹ دییاں خوشکے تو بھی کٹ دییاں اچھا ویسے ایک ماجہ ہے وہ دو تھوڑا دے رہی ہے انہوں نے بھی کوئی نسخہ ہے کہ مطلب جو اٹھ کلو دو دے رہی ہے تو کوئی ایسی چیز ہوئے کہ وہ بارہ پندرہ سولہ لیٹر تے آ جاوے دیکھو جی او دنال میند کرو او دا بندہ بداؤ انہوں چارہ بغیرہ او دی پھول سیوہ کرو تے او بدا بھی سکھ دیا اگر وہ دی کوئی دی کپیسٹی یہ نہیں ہے پھر نہیں بداؤ سکھ تو اڑے کمانا مطلب ہے کہ اگر جانور نسل نہیں تو دو دن ہی بداؤ سکتا نہیں بداؤ سکتا جو مرضی کریے جنہیں خراب دیئے جنہیں خراب دیئے چاند دن اتھے جائے گا پھر باب سا جائے گا اپنی جگہ تھے بیلکول اس طریقے نہ کرے گا نسل جانور دی ہونا جروری ایمے لوگ نسلان دے پیسے لان دے پھر باب سا 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 سلاک دا سا سلاک انسلان دا لگ دا اچھا اچھا تے گاوان جڑیا گرمی میں جنجلے گاوان گرمی کر دیا تو انہوں نے کی دیا دیو تو میں کہا نا پوچھ گاوان بڑے گاوان جانوں کو بادی چاہ دی تو کر دیا انہوں نے دیکھ پال فارم پورے ہون تلاش ہلا بھی بنے ہون تے انہوں نے پکھے چکے ہوا شبا تنگ جگہ تے گاہ نہیں بچ دی تے مجھا جڑیا گرمی کر دیا انہوں نے مسالہ دے وہ ہڑ جائی مسالہ تے آپ پہ گرم نہیں ہوندہ نہیں مسالہ گرم ہوندہ گرم و جرور ہوندہ ہے کوئی چیز بھی گرم تو ہوند تو بگر دودھ نہیں دیندی ساوا مسالہ کچھ لوکی دین دینے ساویاں مرچان آدھرا کسی کا دیس مال کیتے ہیں آدھرا گھنڈے تے ایب جرور دینا جوان پالو بیچے ایک جانوروں کنہ دینا چاہی دے ساوا مسالہ ایک جانوروں نے ڈیڑھ پا مسالہ دینا چاہی دے ساری چیزیں مکس کر کے ڈیڑھ پا یہ چیزیں مکس کر کے ادھا کلو کر لو ادھا پاہت دا کلو اس تو بید نہیں کھراکان زیادہ کر لو دن بہتیں کر لو مسالہ زیادہ نہیں دینا چاہی دے ایک کنی دن آباد دینا چاہی دے یہ دیکھو جی اٹھ دن دن ہوئے دو دفعہ دینا چاہی دے ہر چار دن بہت زیادہ نہ ہو جائے گا نہیں نہیں زیادہ نہیں پھر ادھا پاک یا پاک خورا کو نہیں چاہی دی پاک ادھا پاک بجن بھی زیادہ مجان مردہ باڈی بھی ہے چنگی ہیوی مجھے مجھے دیڑھ پا مجھے دیڑھ پا دیو مجھے چھوٹی پایا دے دیڑھ پا دے دی باڈی دے بھی ان اثر ٹھیک ہو گیا اچھا کچھ جانبان سکھ ٹک ہو جاندہ اس تکیل آج سکھ ٹک بھی اسی طریقہ ہوندہ جو میدہ خراب ہوندہ جگر خراب ہوندہ جگر دے کیڑیاں دی بجانا آنا جڑے بندے بیکسین نہیں کنا دے پیٹ دے کیڑیاں دوانیاں نہیں پڑا دے سکھ ٹک جادہ ہونے اندہ کیڑا آج اندہ علاج سکھ ٹک ہو جانے پھر ڈکٹری علاج ٹکیشی کے لانے سیٹ ہو جانے دیسی علاج کوئی نہیں دیسی علاج بھی کر لندے بندے کے شے دندے ہے پہلے اندہ دوانی پڑا نہیں پہے گی پیٹ دے کیڑیاں دے کیڑیاں دوانی دو تین دفعہ پڑا وہ سکھ ٹک بھی ہڑے جانے اچھا اچھا بہت دفعہ اس طرح ہوندہ ہے کہ مجھا جڑیاں ہوندی ہیں ٹھیک ہوندی ہیں وہ لنگڑا دینا شروع کر دی اس سے کیلاج کر دے ایک تا لنگڑا کر دیاں میں سٹھ لگ جائے ایک لنگڑا کر دیاں بادی کو اچھا سٹھ لگڑا کیلہ آجے تو بادی علیدہ کیلہ آجے سٹھ لگڑا کیلہ آجے سٹھ لگڑا کرنا پہے گا اور تو انہوں دیکھنا پہے گا بیدی کو ہڈی ڈیمج نہیں ہوئی تو جی کو اون جی تو برف شرب مارو سٹھ لگڑا گوشت پاتا انہوں تو برف مارو سٹھ لگڑا بادی علیدہ جارہ مسالہ تو بادی علیدہ نے مسالہ دے ٹھیک ہوگا جی میربانی شکریہ